بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا خوست ملک سمر اقبال اور آج کا میرا ولاق جو ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس کا نوان ہے سید یوسف رضا گلانی کا اپوزیشن لیڈر بننا تو اس سے پہلے کہ میں اس ولاق کا آگاز کروں جو میرے چینل کو نئے دوست دیکھ رہے ہیں ان سب سے درہاست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آل کا بٹن دبا دیں چینلیں ولاق کا آگاز کرتے ہیں جی بات یہ ہے کہ پپلس پارٹی کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کے بے تاج بادشاہ نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے پاؤں اور گھٹنے پوری طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے بلکل لیٹ گئے ہیں اور انہوں نے اسی سادق سجدانی کے ساتھ مل کے یوسف رضا گلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے جس کے حلاف سید یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے انہوں نے الیکشن چیئرمن سینٹ کا لڑا تھا اور جب ان کو شکست ہوئی اور وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے اب سپریم کو ہائی کورٹ میں گئے تھے ہائی کورٹ نے تو ان کی اپیل کو حرج کر دیا اور ناقابل اسمات قرار دیا لیکن اب گلانی صاحب نے بجائے کہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کرتے اور یہ عہدہ مسلم لیگ نون کے دیتے انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ سادق سنجرانی کے ساتھ مل کے اور بی اے پی کے دو سینٹرز کو ساتھ ملا کے اور بی اے پی کے سینٹرز کو ساری پاکستان کو پتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی پوری طرح ان کو شیربت حاصلنا ہو اس بندے کو اور یہ کام ماشاءاللہ زرداری صاحب نے کیا ہے اور یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے تاں کہ ان کی اصلیت جو ہے وہ پہلے بھی عوام جانتے تھے کہ ان کا کام پیچھے سے وار کرنا ہے اور اب مزید جان چکے ہیں اور آنے والے الیکشن میں بھی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے الیکشن سال بعد تک ہو جائیں گے لیکن اس کا نقصان پی پلس پارٹی کو بہت حد تک اٹھانا پڑے گا اور جہاں تک تلق ہے نون لیگ کا نون لیگ کے نے بقیدہ طور پر کہا ہے کہ پی پلس پارٹی نے آج پی ڈی ایم کا جناہدہ پڑ دیا ہے اور پھر بھی ابھی بھی نون لیگ کا کہنا ہے اور پی ڈی ایم کے لیٹوں کا کہنا ہے جی چار تریح کے بعد چار اپریل کے بعد جو ہے وہ پی پلس پارٹی نے آگاہ کرنا ہے پی ڈی ایم کو کہ کیا وہ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے وہ شرکت کریں یا نہ کریں اگر وہ کریں گے اس آپ کے لانگ مارچ میں تو وہ سمجھ لیں وہ حکومت کا مورا بن کے اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے اور آپ پوزیشن کی ہر وہ بات جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے وہ پہنچانے والا اہم کردار پی پلس پارٹی کے لوگ کریں گے تو ان ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں زرداری صاحب کے کئی کیسز ہیں جن سے انہوں نے اپنی جان چھڑانی ہے تو اس لیے پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی جو ہے آپ سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ یا انہوں نے مزید بے فکوفیاں کرنی ہے یا اسی طرح جو ہے وہ آہ اسی وقت جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ پبلس پارٹی کے بغیر ہی اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے جہاں تک حکومت کا رہا تو عمران حان صاحب آج کل کورنٹیم میں ہے اور انہوں نے کل کورنٹیم کے اندر ہی جو تیل کو ان کی کبینہ میں ڈیل کرتے ہیں ندیم بابر ان کو ڈسمس کر دیا ہے تو کیونکہ ان کا سننے میں آیا ہے کہ پچیس سرب روپے کے قریب تیل کی قیمتوں میں انہوں نے کوئی گھڑ بڑ کیا اور بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ عمران حان صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے کیا پاکستان کی نیب بھی ندیم بابر پر ہاتھ ڈالتی ہے یا نیب کا کام صرف مسلم لیگ نون کے ریڈروں کو اور ورکروں کو حراسہ کرنا ہے چاہیے تو یہ کہ چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن اور کوئی بھی چور ہے کوئی بھی ڈاکو ہے تو اس کے اوپر پورا ہاتھ ڈالیں تو اور ان کو چھوڑے نہیں اب یہ کام نیب کا ہے یا عدالتوں کا ہے کہ وہ ندیم بابر جو جس کو عمران حان صاحب نے ڈسمس کیا ہے کل اپنی قبینا سے تو ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں عمران حان صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر نیب حرکت میں نیبی آتا تو ان کو بھی انصاف کا دامن سامنے رکھتے ہوئے ندیم بابر کے حلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے تاں کہ پاکستان کا پائی پائی جس نے بھی لوٹا ہے کوئی بھی ہے تو اس کے حلاف پوری قانونی چارہ جو ہی ہو اور پاکستان کے عوام کو انصاف ملے تو اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت مضبوط ہو جائے پاکستان کے سیاست دان اپنے مفادات کی بجائے قومی مفادات کو مدد نظر رکھیں اور کرپشن کی بجائے وہ حقیقت پسندی اور محبب وطن ہونے پہ یقین رکھیں جب پاکستان کے لیڈر یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر محبب وطن سمجھیں گے پاکستان کے جرنیل آپ نے آپ کو محبب وطن بنائیں گے ایسے محبب وطن بنائیں گے کہ ان کا ذاتی مفاد نہ ہو آئین پہ عمل کریں گے پاکستان کے جج انصاف کریں گے تو پھر اس وقت پاکستان بنانے کا حقیقی مقصد حاصل ہوگا جسے کیونکہ پاکستان ایک نعرے کی بنیاد پہ بنا تھا جس کا مطلب وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا ہم آج اس نعرے پہ عمل کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان بنانے کے مقاصل سے دور تو نہیں ہوگے ہمیں ان باتوں کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام پاکستان کے لیڈران جو ہیں وہ پاکستان بنانے کے مقاصل سے دور تو نہیں ہوگے کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اگر ہم عوام ہیں تو کیا ہم پاکستان کے حقوق اس کو ادا کر رہے ہیں کیا ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں کیا ہم کام اپنا امانداری سے کر رہے ہیں کیا اگر ہم سیاستدان ہیں تو ہم کیا اپنے سپورٹرز کو ایسا درست دے رہے ہیں یا ہوت ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ایمانداری پر مبنی ہو جس کا تلق صرف محب وطن ہونے سے ہو جس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو تو اللہ کرے کہ ایسا وقت آجے کہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اللہ تعالی ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو اپنا اور اپنے بچوں کا حیار رکھیں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات جمہوریت زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ